موزیز ناظرین یوں تو WWE میں کافی زیادہ طاقتور ریسلرز آ چکی ہیں یہی وومن ریسلرز اپنی طاقت اور بہادری کے ذریعے WWE میں آئیں لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی ریسلر کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ جو اپنی گربت اپنی پریشانی اور ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہونے کے باوجود دنیا کی بڑی ریسلر بن گئی کہ جس نے اپنے ڈھر کو بہادری میں تبدیل کیا یہ کہ ایسی خطرناک ریسلر ہیں جو اپنے حریف کے ہاتھ پاؤں توڑ کر اسے ہسپتال بھیج دے کہ جس کا نام ہے رونڈا روزی دوستو یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ والی گنٹی کو بھی لازمی دبائیں اس سے ہماری آنے والی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو نوٹفکیشن کے ذریعے ملتی رہیں گی دوستو میں ہوں شان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں شان علی ٹی وی محترم ناظرین جس سے دنیا رونڈا روزی کے نام سے جانتی ہیں دراصل ان کا اصل اور پورا نام رونڈا جین روزی ہے ان کی پیدائش ایک فیبروری 1987 کو امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر ریور سائیڈ میں ہوئی تھی یہ اپنے رنگ نیم رونڈا روزی کے نام سے بہت مشہور ہیں اس کے علاوہ لوگ انہیں ان کے نک نیم راوڈی کے نام سے بھی بلاتے ہیں ناظرین رونڈا روزی ایک امریکن پروفیشنل ریسلر ایکٹریس سابق مکسٹ مارشل آرٹسٹ اور جوڈو کا ہیں اس وقت انہوں نے وو کے ساتھ کونٹریک سائن کیا ہے اور یہ اس وقت وو را کے لئے پرفارم کر رہی ہیں ناظرین یہ پہلے امریکن خاتونیں جنہوں نے سمر اولمپکس 2008 میں جوڈو میں برونز میڈل جیتا تھا انہوں نے اپنے کیریر میں ایم 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 فائٹ کے کل چودہ میچز کھیلے تھے جن میں بارہ میچز میں انہوں نے فتح حاصل کی اور دو میں شکست انہوں نے تین میچز ناکاوٹ کے ذریعے جیتے اور نو میچز سبمیشن کے ذریعے یہ ایک مرتبہ یو ایف سی وومن بینٹم ونٹ چیمپئن بھی رہ چکی ہیں اور انہوں نے جوڈو میں سینکڑو ایوارز بھی اپنے نام کیے ہیں ناظرین جوڈو اور ایم ایم ای فائٹ کے زبردست کیریر کے بعد انہوں نے اب ڈیو 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 کو اپنا نشانہ بنایا ہوا ہے یہ اپنا پہلا ڈیبیڈ میچز اپنے ٹیک ٹیم پارٹنر کرٹ اینگل کے ساتھ ٹپل ایچ اور اسٹیفنی مکمین کے خلاف کھیلیں گی اور یہ میچ ریسل منیا 34 میں ہوگا اور انہوں نے اپنے فینز کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ یہ اگلی راہ وومنز چیمپئن بنیں گی ناظرین آپ کو یہ جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ رونڈا روزی کے دادا اور والد دونوں نے خودکشی کی تھی رونڈا روزی کے والد کا نام رونلڈ روزی تھا وہ ایک امریکن فوجی تھے اور ان کی ماں کا نام این ماریا ڈی مارس ہے اور ان کی تین بہنیں ہیں جن کے نام ماریا جینیفر اور جولیا ہیں ناظرین رونڈا روزی کی ماں این ماریا ڈی مارس امریکہ کی سب سے پہلی جوڈو چیمپئن رہ چکی ہیں اس لئے ان کی ماں کا خواب تھا کہ رونڈا بھی ایک اچھی جوڈو کھلاڑی بنے ناظرین رونڈا روزی جب چھوٹی تھی تو بہت کمزور تھی ان کو بچپن میں نیورڈوجیکل بیماری ہو گئی تھی جس کے بعد ڈاکٹرز نے ان کا علاج کر کے ان کو موت کے موں سے نکالا اسے بولنے میں اب کافی مشکلات ہوگی یہ سب کچھ سوچ تو سکتی ہے لیکن بول نہیں سکتی بچپن سے ہی مشکلاتوں نے رونڈا کو کمزور بنا دیا تھا جس کے بعد ان کے گھر والے نورتھ ڈکوٹا میں شفٹ ہو گئے تھے تاکہ رونڈا کا صحیح سے علاج ہو سکے پھر نورتھ سٹیٹ یونیورسٹی کے بہترین ڈاکٹرز نے رونڈا کا صحیح سے علاج کیا ناظرین رونڈا روزی جب بہت چھوٹی تھی تب ان کے دادا نے خودکشی کی تھی اس کے بعد ان کو ایک اور صدمہ پہنچا جب یہ صرف آٹھ سال کی تھی تب ان کی پوری فیملی برف میں سلیڈنگ کرتے ہوئے کھیل رہی تھی تب ان کے والد سلیڈنگ کرتے ہوئے گر گئے اور ان کی پیٹ میں کافی زیادہ چوٹ لگ گئی تھی جس کے بعد ڈاکٹرز نے کہا کہ انہیں کینسر ہو گیا ہے رونڈا کے والد کو جب یہ پتا چلا تو انہوں نے خودکشی کر لی ناظرین ان صدموں نے رونڈا کو کافی رولایا لیکن رونڈا نے ایک طاقتور اور مضبوط عورت بننے کا سوچ لیا تھا جس کے بعد انہوں نے یہ مقام حاصل کیا اور اپنے ماں باپ کے خوابوں کو پورا کیا بچپن سے ان صدموں کی وجہ سے انہیں ڈپریشن نے گہر لیا تھا جو آج تک ان کے اندر موجود ہے لیکن اسی ڈپریشن نے انہیں مضبوط بنا دیا اور کبھی بھی اپنے حریف کے سامنے انہوں نے ہار نہیں مانی اسی لئے پوری دنیا میں یہ سب سے زیادہ خطرناک ریسلر مانی جاتی ہیں ناظرین رونڈا روزی نے سال 2017 میں ایم ایم اے کے مشہور فائٹر ٹریویس براؤن سے شادی کی تھی اور یہ پہلی مرتبہ ڈوی ڈوی رویل رمبر 2017 میں ڈوی 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 ای کے فینز کو نظر آئی تھی دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسنے ہوگی اگر یوڈیو پسنائی ہو تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ والی گھنٹی کو بھی لازمی دبائیں اس سے ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو روزانہ نوٹیفکیشن کے ذریعے ملتی رہیں گی تھانکس فور واشنگ